اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایک صاحب نے یہ بات بتائی کہ یہ شہیدوں کے لئے ستر خور کا ہے عام آدمی نیک جو کا اس کو ہی خور ملے گی اب میں تو بہت کہتا ہوں لوگوں سے ارے تمہیں چکروں میں کیوں بڑھتے ہو نیک عمل کرتے رہو لیکن تھوڑا سا اب بتائیے کچھ جو معلوم کر رہے تو بتانا پڑے رہا اللہ پجزہ خیر دے آپ نے بھی اور ہم نے بھی بچپن سے سنا ہے کہ جب آپ کو جنت میں ستر خورے دی جائیں گے اور اسی کو لے کر میرے خیر پچھلے سالوں کی بات ہے کہ ایک فلم بھی بنی تھی ستر خوروں کے نام پر مجھے بڑی حیرت ہوئی اصل میں ہمارے یہاں تصدیق اور تحقیق کا مزاج تو ہے نہیں ہے جیسے بھائی جاننا چاہ رہے ہیں اب جو کوئی سن لیتا ہے وہ سن کر مکی پر مکی مارتا رہتا ہے اور لوگوں کو عام طور پر تحقیقی مادنہ نہ ہونے کی وجہ سے تقلیدی جمعود میں گرفتار ہیں اور تقلیدی جمعود پھر ہمیں قرآن و حدیث سے دور ہی رکھنے کی کوشش کرتا ہے برحال آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حسد محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آپ نے سنی ہوں گی اور ان احادیث میں کئی ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ لائیانی ہوا کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں ثابت نہیں ہوتی لیکن مولوی حضرات اپنے خطبات میں اس طرح کی باتیں روایت بھی کرتے ہیں اور پیش بھی کرتے ہیں میں جو آپ نے حدیث بیان کری ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنتیوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے لشہید عند اللہ ست خسال وہاں شہیدوں کا تذکرہ ملتا ہے اور جو آپ نے روایت کی ہے وہ روایت علمہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دی ہے اور یہ ترمیدی شریف میں روایت موجود ہے تو یہ روایت تو صحیح ترمیدی کے اندر موجود ہے البتہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ شیخ عبدالعز بن باز مفتر مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق امور غیب سے ہے یہ جو جنت میں کیا ملے گا اور جنت میں جو بھی ملے گا وہاں باکمال چیزیں ہوں گی نہ میری آنکھ نے اس کو کہ ایسا کوئی چیز دیکھی ہوگی نہ میرے ذہن نے اس کا تصور کیا ہوگا بلکہ وہ خوبصورت اشیاء اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جنت میں داخلہ آتا فرمائے اور ہمیں وہاں کی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کی بھی توفیق دے اور جو جنت کی ہو رہے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا لیکل واحد منہم زوجتان یہ بخاری شریف کی روایت ہے 3245 ان جنتیوں میں سے ہر ایک شخص کو دو دو بیویاں ہوں گی وہ حسن کی وجہ سے ان کی پرندلیوں کے گوشت میں سے دیکھ رہے ہوں گے تو کتنی خوبصورت وہ کہ آپ کی نہ آپ کے ذہن نے کبھی سوچا ہوگا اور نہ آپ کی آنکھوں نے کوئی اس جیسے دیکھا ہوگا اور ابن ماجہ حدیث نمبر 4337 کی جس روایت میں بہتر ہوروں کا تذکرہ ملتا ہے اسے اصل میں حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ضعیف قرار دیا ہے جس کو عام طور پر لوگ ذکر کرتے ہیں البتہ جس حدیث میں بہتر ہوروں کا تذکرہ یا بہتر ہورعین بیویوں سے شادی کریں گے علمہ البانی نے حدیث نمبر 663 پر اس کو کہا ہے یہ ترویزی کے حدیث ہے وَيَزَوَجْ اِثْنینُ وَسَبْعِينَ زَوْجًا مِّنْ حُورِ الْعِينَ تو اس کو علمہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کو اگر بہتر ہورے چاہیے تو شہادت کا درجہ حاصل کیجئے اور اگر عام طور پر جنت میں جانا ہی بڑی کمال کی بات ہے آپ ہوروں کے چکر میں پڑتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ہورے دلائے تو عام آدمی کو تو دو ہورے ملیں گی اور جو حدیث میں آتا ہے وہ شہیدوں کے بارے میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے خاص طور پر یہ بات شہیدوں کے بارے میں ہے مجھے امید ہے وضاعت ہو گئی ہوگی بہتر ہورے ہیں آپ جو قصہ لوگوں نے گھر لکھا ہے ستر بہتر ہوروں کا تو اس پر عورتیں بڑی پرشار ہوتی ہیں برحال دو بیویاں آپ کو بلیں گی اور یہ بیویاں بھی آپ کی جو اس دنیا کی بیویاں ہیں یہ بھی خوش ہوں گی انشاءاللہ و تعالی شہر ربطان اللذی انزل فیہی القرآن هدن لنناس و بینات من الہدى والفرقان